23 باب اور بلام نے بلک سے کہا کہ میرے لیے یہاں سات مذہبے بنوا دے اور سات بچڑے اور سات مہنڈے میرے لیے یہاں تیار کر رکھ بلک نے بلام کے کہنے کے مطابق کیا اور بلک اور بلام نے ہر مذہبہ پر ایک بچڑا اور ایک مہنڈہ چڑھایا پھر بلام نے بلک سے کہا تو اپنی سوختنی قربانی کے پاس کھڑا رہے اور میں جاتا ہوں ممکن ہے کہ خداوند مجھ سے ملاقات کرنے کو آئے سو جو کچھ وہ مجھ پر ظاہر کرے گا میں تجھے بتاؤں گا اور وہ ایک برہنہ پہاڑی پر چلا گیا اور خدا بلام سے ملا اس نے اس سے کہا میں نے سات مذہبے تیار کیے ہیں اور ان پر ایک ایک بچڑا اور ایک ایک مہنڈہ چڑھایا ہے تب خداوند نے ایک بات بلام کے موں میں ڈالی اور کہا کہ بلک کے پاس لوٹ جا اور یوں کہنا سو وہ اس کے پاس لوٹ کر آیا اور کیا دیکھتا ہے کہ وہ اپنی سوختنی قربانی کے پاس معاب کے سب عمرہ سمیت کھڑا ہے تب اس نے اپنی مثل شروع کی اور کہنے لگا بلک نے مجھے ایرام سے یعنی شاہ مواب نے مشرق کے پہاڑوں سے بلوایا کہ آجا اور میری خاطر یاکوب پر لانت کر آ اسرائیل کو پھٹکار میں اس پر لانت کیسے کروں جس پر خدا نے لانت نہیں کی میں اسے کیسے پھٹکاروں جسے خداون نے نہیں پھٹکارا چکٹانوں کی چوٹی پر سے وہ مجھے نظر آتے ہیں اور پہاڑوں پر سے میں ان کو دیکھتا ہوں دیکھ یہ وہ قوم ہے جو اکیلی بسی رہے گی اور دوسری قوموں کے ساتھ مل کر اس کا شمار نہ ہوگا یاکوب کی گرد کے ذروں کو کون گن سکتا ہے اور بنی اسرائیل کی چوتھائی کو کون شمار کر سکتا ہے کاش میں صادقوں کی موت مروں اور میری آقبت بھی انہی کی مانند ہو تب بلک نے بلام سے کہا یہ تُو نے مجھ سے کیا کیا میں نے تجھے بلوایا تاکہ تُو میرے دشمنوں پر لانت کرے اور تُو نے ان کو برکت ہی برکت دی اس نے جواب دیا اور کہا کیا میں اسی بات کا خیال نہ کروں جو خداوند میرے موں میں ڈالے پھر بلک نے اس سے کہا اب میرے ساتھ دوسری جگہ چل جہاں سے تُو ان کو دیکھ بھی سکے گا وہ سب کے سب تو تجھے نہیں دکھائی دیں گے پر جو دور دور پڑے ہیں ان کو دیکھ لے گا پھر تُو وہاں سے میری خاطر ان پر لانت کرنا سو وہ اسے پسگا کی چوٹی پر جہاں زوفیم کا میدان ہے لے گیا وہیں اس نے سات مذہبے بنائے اور ہر مذہبہ پر ایک بچڑا اور ایک مینڈا چڑھایا تب اس نے بلک سے کہا کہ تُو یہاں اپنی سوختنی قربانی کے پاس ٹھہرا رہے جبکہ میں ادھر جا کر خداوند سے مل کر آؤں اور خداوند بلام سے ملا اور اس نے اس کے موہ میں ایک بات ڈالی اور کہا بلک کے پاس لوٹ جا اور یوں کہنا اور جب وہ اس کے پاس لوٹا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ اپنی سوختنی قربانی کے پاس معاب کے عمرہ سمیت کھڑا ہے تب بلک نے اس سے پوچھا خداوند نے کیا کہا ہے تب اس نے اپنی مثل شروع کی اور کہنے لگا اٹھ اے بلک اور سن اے سفور کے بیٹے میری باتوں پر کان لگا خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے اور نہ وہ آدمزاد ہے کہ اپنا ارادہ بدلے کیا جو کچھ اس نے کہا اسے نہ کرے یا جو فرمایا ہے اسے پورا نہ کرے دیکھ مجھے تو برکت دینے کا حکم ملا ہے اس نے برکت دی ہے اور میں اسے پلٹ نہیں سکتا وہ یاکوب میں بدی نہیں پاتا اور نہ اسرائیل میں کوئی خرابی دیکھتا ہے خداوند اس کا خدا اس کے ساتھ ہے اور بادشاہ کیسی للکار ان لوگوں کے بیچ میں ہے خدا ان کو مصر سے نکال کر لیے آ رہا ہے ان میں جنگلی سانڈ کی سی طاقت ہے یاکوب پر کوئی افسون نہیں چلتا اور نہ اسرائیل کے خلاف فال کوئی چیز ہے بلکہ یاکوب اور اسرائیل کے حق میں اب یہ کہا جائے گا کہ خدا نے کیسے کیسے کام کیے دیکھ یہ گروہ شیرنی کی طرح اٹھتی ہے اور شیر کی مانند تن کر کھڑی ہوتی ہے وہ اب نہیں لٹنے کی جب تک شکار نہ کھالے اور مقتولوں کا خون نہ پیلے تب بلک نے بلکہ سے کہا نہ تو تو ان پر لانت ہی کر اور نہ ان کو برکت ہی دے بلکہ نے جواب دیا اور بلکہ سے کہا کیا میں نے تجھ سے نہیں کہا کہ جو کچھ خداوند کہے وہی مجھے کرنا پڑے گا تب بلک نے بلکہ سے کہا اچھا آ میں تجھ کو ایک اور جگہ لے کر جاؤں شاید خدا کو پسند آئے کہ تُو میری خاطر وہاں سے ان پر لانت کرے تب بلکہ 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 کو فغور کی چوٹی پر جہاں سے یشمون نظر آتا ہے لے گیا اور بلکہ نے بلکہ سے کہا کہ میرے لئے یہاں سات مذہبے بنوا اور سات بیل اور سات ہی مہنڈے میرے لئے تیار کر رکھ چنانکہ بلکہ نے جیسا بلکہ نے کہا ویسا ہی کیا اور ہر مذہبہ پر ایک بیل اور ایک مہنڈہ چڑھایا موسیقی موسیقی